موسیقی 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 محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام ماس یوز کے ساتھ آج رہت خدمت ہے عدالتی خبریں بہت زیادہ ہیں اور آپ لوگوں کو پورے پاکستان کے اندر لاہور، اسلامباد، کھراچی، کھویٹا، پشاور کوشش ہوتا ہوں کہ میں ایک ہی پروگرام کے اندر وہ ساری آپ تک ڈسکس کرلوں تاکہ کلیریٹی آجائے سب سے پہلے جلتے ہیں سیشن کوٹ لخور میں آپ کو یاد ہے آئیشہ سنا اور خاص طور پر ان کا معاملہ چالنا تھا یوسف ایک مرزا کے ساتھ سائبر کرائم کے مقدمے میں آئیشہ جو عدہ کر آئیشہ سنا ہے ان کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی کا آغاز ہو گیا ایف آئی اے ملزم کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی کی ریپورٹ چار اکتوبر کو طلب اور ناقابل زمانہ دوارن جاری ہوئے تھے لیکن پھر بھی پیش نہیں ہوئی آئیشہ سنا کے مسلسل پیش نہ ہونے پر اشتہاری قرار دینے کی کاروائی کو شروع کیا ہے مارچ دوہزار اکیس میں مقدمہ درج کیا تھا اور یوسف ایک مرزا کی مدید میں مقدمہ درج ہوا تھا اور فیملی کو بدنام کرنے کا الزام لگایا تھا آدھاکارہ پر مدید کی بیوی اور بیٹی کو تصویل میڈیا پر شیئر کرنے کا بھی الزام ہے اب یہاں جو بیٹھ کے کہا جا رہا ہے اسلامباد آئے کو نے بتایا جا رہا ہے کہ صرف چند صحافی یا سو کالڈ صحافی یہ ثبوت ہے اس بات کا یہ میں نے جان کے سیلیکٹ کیا یہ خبر کہ یہ صرف یہی ایشو نہیں ہے یہ سب لوگوں کے اگنسٹ ہو رہا ہے صرف یہ کہنا ہے کہ بیٹھ کر یہ صرف خاص طبقے کو یہ امپریشن ہی غلط ہے جیفل جنیشن وار کا حصہ ہے ہماری عدالتوں کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے یہ کہ صرف اخباری خبروں پہ یا ٹویٹر پہ نہیں چلنا اس بات کو آگے چلتے ہیں اسلامباد آپ کو زیادہ لڑکی اور لڑکی برہنہ کرنے والا جو اور تشدد کرنے کا جو واقعہ ہے اڈین سہینجہ جو ویسٹ ہیں اتار بانی نے تحرید حکومت میں جاری کر دی ہے ریحان نے وقوع پر اہم جو ہے نا جی کردار ادا کیا ہے اور اپنا فرحان شاہین مقدمے میں نامزد اور وقوع کی جگہ پر موجود تھا شناخت پیڑ کے دوران متاثرہ جوڑوں نے دونوں ملزمہ کو پہچان لیا اور رپورٹ کے مطابق ان کے موبائل سے ویڈیوز بھی ملی ہیں اور ملزم جو ہے نا ریحان حسین کی زمانت بادت اگفزاری منظور کرتی ہے عدالت نے زمانت منظور کر لی ہے ایسے جو تھانا گول لانے سوچل میڈیا پر میڈیا وائرل کرنے پر مقدمہ قائد رکھا ہے عدالت دوسرے ملزم فرحان شاہین فرحان شاہین کی درخواست جو ہے نا ریحان کی منظور کر لی ہے فرحان شاہین کے بارے میں دوسرا آگے نا ڈیٹا اس کی زمانت انہوں نے مسترد کر دی ہے اور ہائی کورٹ حملہ کیس کی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے نا یہ بات ہو رہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے والے سے وہ بار کانسل میں پیش کر دی ہے اور اسلامباد بار کانسل نے رانہ نظیر پر مجتمع لے ایک ون مین کمیشن قائم کیا تھا اور اٹھائی سواباد رپورٹ یہ ہے جو انہوں نے جمع کرائی ہے فروری اونی دوہزار اکیس کو وقلہ نے ہائی کورٹ پر حملہ کیا وقلہ کے خلاف کاروائی کا معاملہ آٹھ فروری کو بار کانسل کو بھیجوا دیا وقلہ کے چیمبر گرانے پر سابق قود داران اور دیگر وقلہ اسطحال نہ دلاتے تو واقعہ نہ آتا چودی نصیر ارباب ایوب شاہد کمال مختلف وقلہ ہیں جن کے حوالے سے اور انہی وقلہ نے چیمبر گرانے کا ذمہ دار چیزوں سے اس کو ٹھہرائیا اور ہائی کورٹ کے قراءوں کا مشورہ دیا یہ بقیدہ رپورٹ بھی آگئی ہے اور وقلہ نے دسٹک سیشن جائے جی کہ میں توڑ پورٹ کی جو ویڈیو بھی نمائیا ہے بارہ وقلہ کے حوالے سے وقلہ ہلن وازی کرنے کرتے ریلی کی شکلمن ڈسٹک کوٹ سے ہائی کورٹ کے طرف آئے نوجوان وقلہ کو ماں کی قسم دے کر ایف ایٹ کچیری سے سوزوک کی پک اپ میں ہائی کورٹ لائیا گیا یعنی بات یہ جو بھی مین لوگ ہیں نا وہ ان کے آئے ہیں سارے وقلہ تو نہیں سارے برابر سارے مسئلہ ہیں بہت اللہ جو رپورٹ اب سامنے آ چکی ہے بارہ وقلہ کے قریب ہے نصیر کیانی اور حافظ لیاقت کمپورن نوجوان وقلہ کو کہا کہ جو ہائی کورٹ نہیں پہنچا گا وہ اپنی ماں کا نہیں ہوگا اب یہاں یہ راجہ شفقت عباسی نے پہلے وقلہ کو گھرگلایا جب وہ چیمر میں داخل ہوئے اور پھر اسے منع کرنے کا ڈھونگ رچایا اسلامباد بار کونسل کی جو ڈسیبلی کمیٹی اختیار ہے کہ وقلہ موضوع کو سزا دے کشمیشن نے کل وقتی پہ شور وقلہ کی بار انتخابات میں حوصلہ اوزائی کرنے کی یعنی جو پرپر ڈیلنگ کرتے ہیں باقی کام کرتے وہ نہیں آنا چاہیے اب چلتے ہیں تصحاب بدالت کرراچی میں سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے نام پر دیکھیں یہ کتنا ظلم ہے اس میں میں نے ایک علیہ دا پروگرام بھی کرنا ہے کیا کچھ ہو رہا یہاں اور ہمارے تمام ادارے بے بس ہیں اس حوالے سے یعنی کرائم کے بعد آتے ہیں پہلے نہیں جاکتے ہیں اخوار اشتہار آ رہا ہوتا ہے کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے جو روک سکے اس کو سماعت کے دوران گوہات کے وقلہ نے جرا کی بائیس سبتمبر تک ملتوی کر دی ہے نام ملزمان میں عوامہ کی یوسف ہے زفر صدیقی ہیں عبدالجید عادب شامل ہیں سمایہ گاری کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹو رہے تھے مجموعی طور پر اٹھارہ کروڑ سے رائد رقم لوگوں سے وصول کی اور نیب کی طرف سے شکایت ان سٹھ افراد کے طرف سے شکایت دائر کی نیب کی طرف سے یہ ریفرنس دو ہزار اٹھارہ میں دائر کیا ہے پھر ہم لاہور ہائی کورٹ چلتے ہیں بڑا اہم ایشیو آئیے بھلا یہ ہے جو ڈسٹیمیشن کمپنیز ہیں لیسکو فیسکو آئی ایسکو یہ ساری جو نا ان کے طریقہ کار جو تائینات کرنا ہے عمران خان صاحب کی گورمنٹ میں آنے کا خیال تھا کہ شاید بہتری کی طرف آجا لیکن تابش گور کے الیکٹرکہ وہ سارا گند لے کر یہاں آگے اور یہاں بھی پسند اور نا پسند کی بنیاد پر آ رہی ہے اور وفاقی حکومت وابڈا پر دیگر فریقہ ان کو نوٹس جواب طلب کر لیا ہے جسیز آب العزیز نے انجینئر محمد امیر کی طرح سے درخواست پر سمات کی گئی وفاقی حکومت کی ہدایات پر ڈسٹیمیشن کمپنیوں کے چیف ایزیکٹر کی نئی تقریری کے اشتہار دیا گیا اخبار اشتہار میں مہدانوں کی حد عمری مقارنے کی گیا یہ خاص لوگوں کو نوازنے کا جو وہاں سے نکالے گئے جو پرانے بلو وائیڈ ان لوگوں کو رکھنا ہے اپنے من پسند امیدانوں کی تقریری کی خاطر عمر کی حد کی شراء جو ہے نا وہ ختم کی ہیں ہم آپ کو لے چلتے ہیں سندھ ہائی کورڈ نازمہ آباد ریاشی بلات پر کسیر لما ہائی رائز بیلڈنگ جو ہیں تعمیرات کے خلاف درخواست ہے جسیز آرشد حسن خان وکیل سندھ ہائی کورڈ جو ہے نا بیلڈنگ آثورٹی پر ہو گئے عدالتی حکم کے باوجود یہ جواب جمع کرانے کا یہ جب تک فائن باری نہیں ہوں گے یہ ڈلے ہوتا رہتا ہے یہ بڑا آسان کام ہے اور یہ کوئی حصہ کرنی ہے اور کہا ہے جواب داخل کیا جائے کسیر لما مہارت کی تعمیر روکنے کے حکم امتنائی میں توصیح کر دی ہے اور حکم امتنائی کے باوجود ہمارت پر تعمیرات جاری ہیں یہ ان کے وکیل نہ کہا ہے رائشی پلات پر غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں اور کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے پانی قلت ہو رہی ہے سیورج کا مسئلہ ہے بلی اور گیس کی کمی کا سامنے آئی بات تو صحیح ہے نا یہ کنال کا پلوٹ ہے اس پہ پہلے دو فراج رہتے ہیں تو ایک کنال پہ بلڈنگ کھڑی کر دیں اور دو ہزوہ فراج آگر ٹھائر جائیں تو مسائل تو بنیں گے نا ایک بڑا اور اہم ایشو ہے دودھ کی قیمتوں کے مطالع دیکھیں سندھ ہائی کورڈ میں بہت پبلیک انٹریسٹ ہو رہا ہے پہلے نہیں ہو رہا تھا لیکن اب ہو رہا ہے اضافہ کر دیا گیا دودھ میں دودھ چونانوی روپے فی کلو سے بڑھا کر ایک سو دس روپے فی کلو کر دیا گیا فی کلو قیمت جو ہیں ایک سو دس روپے قیمت کی گئی تھی یہ وکیل جو ہے نا کراچی منسپلو کارپیشن نے بتایا کس بنی آد بار ایک سو دس روپے قیمت مقرر کی ہے جسٹس اقبال کلوڑوں نے کہا گرام فوشی اور غیر میاری دودھ کے خلاف کلاوینہ کرنے پر عدالت برہم نوٹش جاری ہو جاتا ہے مگر عمل درامت نہیں ہوتا ہے یہ سندھ کی حکومت کا حال ہے کراچی کے اندر جو بات ہو رہا ہے دودھ میں کیمیکل ملانے کی خبریں آ رہی ہیں میار کون چیک کرتا ہے سندھ فوڈ آتھورٹی چیک کرتی ہے یہ بتایا انہوں نے سیسنٹ کمیشنر نے اب آپ کیوں بیٹھے ہیں اوپر آپ کا کام کرنا ہے نا دیکھنا یہ عدالت نے کا اور کراچی میں ایک سو ساٹھ روپے فیکل و دودھ مل رہا ہے آپ کو معلوم ہے یہ عدالت کرے بڑا زبرز ریمارکس تھا آپ ذمہ دار ہیں عوام کی ٹیکسیں تنخائیں لیتے ہیں اور کام بھی کریں اور یہ جسٹس اقبال کلوڑوں کے ریمارکس ہیں فوڈ آتھورٹی بھی سو رہی ہے آج سے آپریشن شروع کریں ہم روزینہ چھاپے مار رہے ہیں کیا آج چھاپے مار رہے ہیں کاروبر بند نہیں کرنا لیکن جو فراڈ کرتے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے قانون سخت نہیں ہے آپ لوگوں نے قانون سخت بنایا ہے اس حوالے سے یہ عوام پر کبراہ راست مسئلہ ہے ہم عوام اور بنیادی حقوق کے تحفظ کا مسئلہ بھی ہے اور سندھ فوڈ آتھورٹی اور کمیشنر کراچی کو کہا ہے کہ ایک کس سبتمبر تک ریپورٹ پیش کریں عام دکانوں پر ایک سو تیس روپے فی لیٹر دودھ مل رہا ہے اور وہ بھی سال سے اوپر ہو گیا ہے پیشتر علاقوں میں ایک سو تیس روپے ہے مگر جیسے علاقے میں جیسے سب رہتے ہیں وہاں شاید ایک سو ساٹھ روپے فی کلو ہوئے یہ بات تو آپ کے سامنے موجود ہے تحریدی حکمہ اور ہاں آگلا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ سیکٹر جو ہے نا جی ایف پندرہ اور ایف چودہ اور ایف پندرہ کے حوالے سے چسیس اتر ملان نے جو جاری کر دیا ایک سے پندرہ گریڈ کے ملازمین کے لیے گریڈ چودہ اور ایف چودہ اور ایف پندرہ میں سمال پلارٹ بنانے کی ہدایت کی جائے یہ درخواست میں کہا گیا ہے آٹھ اکتوبر دو ہزار بیس کو سبریم کورڈ کے فیصلے کے مطابق گریڈ بیس کی افبائیس کی افسران کے صرف ایک پلارٹ دیا جائے تھرڈ پارٹی انٹرس کی وجہ سے فیس ٹو میں جن کے پلارٹ ہوا ان کو ٹرانسفر سے رکا جائے یہ شہری نے یہ درخواست دائر کی ہے اور کیس کی سمال جو ہے نا تیرہ سپتمبر کو ہوگی سندھ ہائی کورٹ میں ایک رہ گیا تھا وہ بڑا اہم ایشو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا سڑکوں کی مستقل بندش کر دی گئی ہے جیسے سندھ ہائی کورٹ جنابی عمد علی شیخ صاحب نے کی اور وہ پولیس حکام پر برہم ہو گئے عدالت نے ڈی ای جی ٹریفک اور متعلقہ جو ایس ایچو ہے نا کوئی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا عدالت نے آواری ٹاور کی بندش کی وجوہات بھی طلب کر لی ہو تو میں ٹھیرتا ہوں وہاں جا کے مجھے بھی اندازہ آیا کہ وہاں کیا ہوتا ہے آواری روڈ پر ٹریفک دباؤ کم کرنے کے لیے بند کی گئی ہے ایس پی ٹریفک نے کہا ہے ڈی آئی جی ٹریفک کون ہے وہی تو نہیں تو جو تیل چوری میں پگڑے گئے تھے چیز جیسے زیادہ میں بڑے سبردہ تیر واقصی روڈ کی بندش سے فائدہ کیا ہوا دو سال سے کس قانون کے تحت سڑک بند کی گئی ہے یہ چیز جو سے پوچھنے ہیں شہر میں گاڑییں بمپر ٹو بمپر چلتی ہیں اور اوپر سے اہم روڈ بھی بند ہے عواری ٹاور فاطمہ جناہ روڈ کو بند کر کے پرائیویٹ ٹھیکے دار کو پارکنگ پر ٹھیکہ دے دیا گیا ٹریفک کون سے چار لاکھ روپے پر روڈ پارکنگ کے لیے ٹھیکہ پر دے دیا گیا یہ عدالت کو بتایا جا رہا ہے عدالت نے اس معاملے کو بڑا پڑا کلیر لیا اور سڑکوں کی بندے سے عوامی حقوق متاثر ہو رہے ہیں اب میں میرا خیال وقت کافی ہو گیا ہے خبریں تو اور بھی تھی بات کرنے کی لیکن وہ ٹائم اتنا نہیں صرف ایک میں نے بات کرنی ہے اور وہ میں نے بات کرنی ہے جوہنہ جی مزفرہ باد ہمارے سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت کامپنٹ آدمی راجہ سگیدہ کر وہاں رہا بڑا پرانا تعلق ہے چیز جسٹس ہے وہاں پر اور سبرائی میں ججز کا تازیتی جلاس ہوا سعید علی گلان کی وفات پر گہرے رنج و گم کا اظہار کیا ہے بڑا افسوس اور دکھ ہے بہت بڑا نقصان ہے اور چیز جسٹس آج جمہو کشمیر راجہ سہید اکرم ہے سینئر جج کورٹ خواجہ محمد نسیم اور جج سپریم کورٹ جسٹس رزا علی خان انہوں نے بزرگ کشمیر کی رہنمام اور حریت افسان لیٹر کی وفات پر دلی دکھ کا اظہار کیا اور تازی بیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ مرہوم کی تحریک ازاد کشمیر اور بارت سلط کے خلاف طویل جدوجہ پر انہیں خراجہ تحسین پیشی گا جائے انہوں نے کہا کہ سیدر اگرانے کی وفات ایک سانیہ آئے کشمیر نے اپنی ساری زندگی اپنی تشیر تحریک کشمیر کے لیے وقف کر دی اور طویل عرصہ تک قید و بند کی سوپتیں برداشت رہے اللہ تعالیٰ پوری قوم کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن بارت سلط کے خلاف برسرے پیکار کشمیری فرنٹ کے ساتھ اور پوری قوم کشمیر کے دکھ اور غموں میں برابر کی شریک ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کے مغفرت فرمائے اور پوری ریاست جمہو کشمیر کو مکمل ازادی نصیم فرمائے تاکہ تکمیل تیری کہ تکمیل پاکستان کا خواب شرمدائے تعبیر ہو سکے پوری قوم نے کیا ہم نے بھی کیا اور مریم نواز کو بڑے عرصے بعد جا کے یاد آیا کہ کرنا ابھی تک نواز شریف ذر سے کوئی نہیں آیا بہت بڑا لاؤس ہے میں نے تو بلکہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ پاکستانی شہراؤں کا کشی سکول کا کالیج کا یونیورسٹی کا ان کے نام پر ایک منصوب کیا جائے اجازت چاہوں گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ باد